ہم نجات پائے ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسو نام ہے اسی نام میں میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور پیدکوز تھیولوجیکل بائیبل کالج میں آپ سبوں کو خوش امدید کہا جاتا ہے آپ اس وقت کلاس روم کے اندر موجود ہیں یا آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی ذریعے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے چاہے آئی پی ٹی ویز ہے یا آپ زون کے ذریعہ سے اس وقت اس ٹیچنگ کو حاصل کر رہے ہیں یا سکائپ کے ذریعہ سے تو کوئی بھی ذریعہ ہے ہم آپ کو خداونی یسو کے نام میں خوش امدید کہتے ہیں آج اس سے پہلے کہ میں آگے بھڑوں اور اس کلاس کا آغاز کر سکوں جیسے آپ جانتے ہوں گے آپ میں سے کچھ اور کچھ نہیں بھی جانتے میرا نام پادری جمیل ناصر ہے اور میرا تعلق جو ہے لاہور پاکستان سے ہے اور میں چرچ آف پینڈی کوس لاہور پاکستان کا سینئر انچارج پاسٹر ہوں اور اس کے علاوہ نیچنل ہیڈ ہوں چرچ آف پینڈی کوس کا اس کے ساتھ ساتھ جو میری تعلیمی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ میں تھیلوجیکل بائبل کالج کو جو پینڈی کوس تھیلوجیکل بائبل کالج ہے اس کو ہیڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کرتا ہوں اور پچھلے گیارہ سالوں سے ہم اس پر خدا کے کام کو کر رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا انوان ہے جو مضمون ہے جس کلاس کے اندر آپ آئے ہیں اور جس کورس کو آپ حاصل کرنے لگے ہیں آج سے آج ہمارا جو مضمون ہے یا ہماری کلاس کا جو اموان ہے جو ٹاپک ہے ہماری کلاس جو ہماری کلاس ہے اس کا نام ہے کرسچن اپولوجیٹک منسٹریل ٹریننگ پروگرام یہ ایک خوبصورت سا پروگرام ہے جس کو ہم نے لوکلی ڈیزائن کیا ہے اور یہ میں نے اسے خود ڈیزائن کیا آپ کے لیے ترتیب دیا مرتب کیا تاکہ طلبہ طالبات کو کسی قسم کا کلچر بیرل نہ ہو ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ جب ہم انٹرنیشنل ٹیچنگز لیتے ہیں تو وہاں کچھ کلچر پرابلم ہو جاتے ہیں تہذیبی پرابلم ہوتے ہیں ثقافتی پرابلم ہوتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن پھر یہ ایک ایسا کورس ہے جس کے اندر ہم بہت کچھ سیکھیں گے اب اس کورس کے اندر ہے کیا آج میں اس کورس کا مختصر سا تعرف آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ اسے جان لیں کہ آئیدہ دنوں میں آپ کیا سیکھنے والے ہیں کیا جاننے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں کورس کی تعرف کی جانب آؤں اور آپ تک اس کورس کو انٹرنیشن آپ تک پلچاؤں یاد رہے کہ جیسے میں یہ تعلیمی سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں تو اس سیشن کے اندر آپ کو علاؤ کیا جائے گا کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں سوال کے ذریعہ سے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ اس کے دوران میں بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ مختلف ذرائع سے اس ٹیچنگ کو لے رہے ہیں تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ زوم پہ ہیں تو وہاں پر ایک کورنر کے اوپر آپ کو ملے گا پرمیشن کے لیے آپ ہاتھ اشارہ کر سکتے ہیں ویوز کر سکتے ہیں سائنس وہاں پر موجود ہیں یا آپ چیٹ روم کے اندر چیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہوگا کہ وہ بھی اپنا سوال جو ہے کومیٹ باکس کے اندر بھی ڈراب کر سکتے ہیں اور پبلکلی بھی کر سکتے ہیں اب یہ تو تھا تھوڑا سا میں نے انٹرڈیکشن کیا اب جو کلاس ہوگی کلاس کو ہم کوشش کریں گے کہ پچاس منٹ کے اندر اس کو ختم کرے اور پھر آپ کو بعد میں ہم موقع فرہم کریں گے جب question answer آپ کر سکے گے اور تفصیل کے ساتھ آپ بات کر سکے گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے جیسے میں teaching آپ تک پنچاتا جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ بات کرتا جاتا ہوں آپ اس کو write down کرتے چلے جائیں اور پھر اس کے اندر سے کوئی سوال آپ کو ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ضروری ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو طالب علم سوال نہیں کرتا بنیادنی طور پر وہ سیکھتا ہی نہیں ہے تو جو سیکھنا چاہتا ہے اسے اپنے mind کے اندر اس بات کو رکھنا اشہد ضروری ہے کہ وہ سوال کرے اور اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھوں گا اور پھر آپ شاید یہ سمجھے کہ آپ سیکھ نہیں رہے تو سوال کرنا بہت زیادہ ضروری عمر ہے دوسری بات بنیادی طور پر یہ کورس ہے کیا تو جیسے اس کا نام ہم نے christian apologetic ministerial training program اس کا نام رکھا ہے تو اس کے جو بنیادی مقاصد ہے اس پر ہم بات کریں گے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ میں sessions کو آگے آپ تک لے کر آگا سو پہلی جو اس کی وجہ ہے اس کورس کو آپ تک لانے کے لیے وہ ہے رد تحفظ امار سو پہلا جو reason ہے اس کورس کا وہ ہے تحفظ امار defending faith faith کو آپ کیسے defend کر سکتے ہیں اب بنیادی طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ یہ faith کو کون کیا defend کر لے تو جب ہے ہی faith تو اس کو defend کیا کریں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں تحفظ ایمان کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ خدا کے کلام کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ جو کچھ تیم پاس ہے اسے تھامے رہے اور ہمیں مضبوطی سے اس کا تحفظ کرنا ہے تو بنیادی طور پر اس کورس کو جب میں پڑھانے جا رہا ہوں تو اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے آپ اپنے ایمان کو کیسے پریزرو کر سکتے کیسے اسے محفوظ کر سکتے کیسے اس کا تحفظ کر سکتے کیسے اس کو مضبوط کر سکتے دوسرے لفظوں میں میں اس کو یوں کہوں گا دوسری ہی جو بنیادی چیز اس کے اندر آئے گی وہ ہے رد بیدات پہلا دیفینڈنگ فیت تحفظ ایمان دوسری بنیادی چیز جو اس کے اندر ہم جانے گے وہ ہے رد بیدات اب رد بیدات ہے کیا چیز بیدت سے بیدات نکلا ہے اور بیدت جو ہے یہ کیا چیز ہے تو مذہب کے اندر نئی نئی ایجادات جو ہے جس کا تعلق مذہب کے ساتھ اور الہیاتی تعلیمات کے ساتھ نہ ہو اور وہ کوئی نئی سے اسطلاع نکال لی جائے یا نئی تعلیم نکال لی جائے دین مسیحت اسے بیدت سمجھ دی ہے تو ہم ان تمام باتوں پر بھی اس کورس کے اندر جانے گے اور ہم ان کا رد پیش کرے گے کہ یہ ہم اس کو اس کو کنڈیم کریں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ ہیرسیس جو ہے ہیرسیس پر ہم بات کریں گے سو سیکنڈ پوائنٹ جو ہوگا اس کورس کے اندر وہ ہیرسیس ہوگی بیدات ہوگی کہ ہم بیدات کو کیسے رد کر سکتے ہیں کیسے ان کی کنڈیمنیشن کر سکتے ہیں پھر جو تیسری چیز اس کے اندر ہوگی اس کورس کے اندر وہ ہے کیسے ہم اپنے ایمان کی تشہیر کر سکتے ہیں تشہیر انجیل پروپروگیشن آف دی گاسپل کمیونکیشن آف دی گاسپل کس طریقے سے ہم انجیل مقدس کا لا سوال پیغام قوموں قبیلوں تک پوچھا سکتے ہیں تو اس کورس کو ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر یہ تین عوامل جو ہے وہ بنیادی طور پر شامل ہے جس میں پہلا تحفظ ایمان دوسرا رد بیداد تیسرا تشہیر انجیل انجیل کو کمیونکیٹ کرنا انجیل کا پیغام لوگوں تک پوچھانا سو اس کورس کے تین بڑے مقاصد ہے جن پر یہ کورس جو ہے بیس کرے گا اور اس پر ہی ہم آئیدہ دنوں میں جان سکیں گے پھر اس کورس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے یہ تو میں نے عوامل بتایا کہ ان کے اس کے اندر کیا کیا ہم جو ہے کیونچی چیزیں سیکھ سکیں گے کیا ہوگا اس کورس کے اندر پھر اب ہم بات کریں گے کہ اس کورس کے کو ہم جب سیکھیں گے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکیں گے کون سے علوم ہے یا کون سے سورسز ہے یا کون سے ریسورسز ہے جس سے ہم اس کورس کو افیکٹیو مؤثر بنا کر ایک عام انسان تک جو زیادہ شاید اس کے بارے میں نہ جالتا ہو اس تک اس بات کو اس میسج کو پنچا سکے سو پہلی جو ہماری فونڈیشن ہوگی اس کورس کی وہ کسی اور کے علاوہ بائبل مقدس ہوگی سو بائبل مقدس ہماری جو فونڈیشن ہوگی بنیاد ہوگی تو میں آپ سے ایک عرض کروں گا اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یا آپ کسی طور پر بلواستہ یا بلاواستہ آپ اس بات سے بخبر ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ جان رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کا بائبل مقدس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کونٹرڈیشن ہے تو آپ سوال اٹھائیے آپ آواز اٹھائیے آپ بتائیے اور جہاں تک ہو سکے ہم آپ تک صحیح میسج کو یا جو صحیح انڈسٹینڈنگ ہے اس کو پڑھ جانے کی کوشش کریں گے یاد رہے جب آپ ایک تعلیم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس بات کو اس نکتے کو ذرا نوٹ کر لیجئے یہ علم التفسیر کے اندر بھی میں سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا جب آپ کسی بائبل مقدس کی کسی تعلیم کو جان رہے ہوتے ہیں تو یاد رہے اگر وہ تعلیم کسی دوسری تعلیم کے ساتھ کونٹرڈیشن پیدا کر دی ہے تو تمجھو فرمائیے گا جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں جو تعلیم آپ کو مل رہی ہے اس تعلیم کے اندر اور جو آپ نے مثال کے طور پر کوئی ماضی میں سیکھی ہوئی تعلیم ہے اس کے اندر اگر تو کونٹرڈیشن آ رہا ہے تو پھر کہیں پرابلم ہے پھر کسی جگہ پر پرابلم ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بھی ملخوض خاطر اور مدن نظر رکھئے گا سو بائبل مقدس ہماری بنیاد ہوگی اور بائبل مقدس کے ساتھ ہم بہت سے امدادی کتب کا بھی استعمال کریں گے وہ کتابیں جو ہیں وہ دین مسیحت کے علاوہ دیگر مذاہب کی ہوگی سو ہم دیگر مذاہب کی الہامی کتب کا بھی سہارا لیں گے اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ بائبل مقدس کو پن کتب کے حوالہ جات کی ضرورت ہے قطن مطلب نہیں ہے اور کوئی جو ابہام رکھتا ہے اپنے ذہن کے اندر یا ایسی سوچ رکھتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی بائبل تو بائبل ہے تو بائبل کو گنیادی طور پر کسی اور کتاب کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے تو جو فرمائیے گا نوڈ فرمائیے گا لیکن ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ہم آئی دنوں میں سیکھیں گے کہ تمام تر انبیاء و مرسلین جو تھے وہ کیسے دیگر مذاہب کے حوالہ جات دیتے تھے دیگر مذاہب کی کتب کے حوالہ جات دیتے تھے اور پھر بائبل مقدس اور دین مسیحت اور دین الہی کی فضیلت کو اجھا کر دیتے تھے ہمارا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کتب سے ہم بائبل مقدس کی سپورٹ کریں گے نہیں نہیں یہ بائبل مقدس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اپنے مدے کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کلچرلی تاکہ ہم ثقافتی طور پر مذہبی طور پر ہم اس کو جان سکیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر ہم ان کتب سے ان سے بات کرتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے ایک بریج اچھا بن جاتا ہے کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے مذہب کے سیکٹر کی بات کی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بات کریں گے تاریخ کے اوپر سو ہم تاریخ کے اندر سے امدادی کتب کا استعمال کریں گے جس میں ہم کرسچن ہسٹری کو بھی مطالعہ کریں گے ساتھ ساتھ اس کو بھی اشارتاں دیکھتے چلے جائے گے بیبلیکل ہسٹری جو کہ ہمیں پدائش کی کتاب سے لے کر مقاشفہ کی کتاب تک ہمیں نظر آئے گے پھر اس کے علاوہ ورلڈ ہسٹری سے بھی ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کیے جا سکتے ہیں سو مذہبی طور پر اور جسمانی طور پر مختلف طریقوں سے ہم مختلف حوالہ جات سے اس بات کو ثابت کریں گے تاکہ اپنے کورس کو ہم اور زیادہ مضبوط موسر بنا سکے تو یہ بنیادی چیزیں تھی جن پر آئیدہ دنوں کے اندر ہم بات کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم علم المنطق کا بھی اس میں بہت زیادہ استعمال ہوگا کیونکہ بائبل مکندس کے اندر بہت سے منطقی دلائل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور جب ہم منطق کی بات کرتے نا تو بہت سے لوگ بلبلہ اٹھتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اوہی یہ پناہ نے کہاں سے علم اتر آیا تو آپ جب دیکھیں گے تھوڑے دنوں تھوڑی دیر کے بعد جب میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تو ہم علم المنطق پر بات کریں گے اور اسی ہاکورس کے اندر ہم منطق پر بھی بات کریں گے پھر ہم اس پر بات کریں گے فلوسفی بات کہ فلوسفی جو ہے فلسفہ جو ہے یہ کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں علم الفلسفہ کو علم المنطق کو اور پھر جو تیسری بات ہوگی وہ ہے بائبل مقدس کی تشریحات کس طریقے سے ہم سمبولیکل لینگوڈ جو ہے بائبل مقدس کی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بڑیادی طور پر یہ چیزیں ہوں گی اور اس میں سینٹیفیکل ایویڈنسز بھی آ سکتے ہیں ارکیل ایویڈنسز بھی آ سکتے ہیں اور اس میں آرکی لوچیکل ایویڈنسز بھی ہوگی یعنی اصارے قدیمہ کے جو ایویڈنسز ہیں ہم ان سے بھی اس کوئس کے اندر بات کریں گے تو Ready رہی ہے تیار رہی ہے کہ آپ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا سینٹیفیکل ایویڈنسز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا بیبلکل ایویڈنسز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا دیگر ریلیجنس کے کتابوں کے ایویڈنسز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ارکیلوجیکل ایویڈنسز کو سو یہ ہم اور سینٹیفیکل ایویڈنسز ہے وہ بھی ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کر ہم نے اس کو کنسائنس کر کے آپ تک لے کر میں یہ کورس آ رہا ہوں اور یہ میں جتنے دن جتنی دیر یہ کورس چلے گا چھے ماہ یہ کورس چلے گا تو چھے ماہ ہی میں خود اس کورس کو جو ہے پڑھاؤں گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکے تو یہ تو تھا ایک مختصر انٹرڈکشن اس کورس کا کہ اس کورس کے اندر کیا ہوگا ہم کیسے پڑھیں گے کیسے اس کو جانیں گے تو رویئن کے لیے ایک منٹ کے لیے دوبارہ میں آپ کو بتاؤ پہلی بات جو ہم اس میں جانیں گے وہ ہوگا رد تحفظ ایمان رد بیداد اور تشہیر انجیل اس کا مقصد ہے اور پھر اس کورس کے اندر ہم مختلف طور پر کتب کا استعمال کریں گے مختلف اعلوم کا استعمال کریں گے جس میں دیگر مذہبی کتابیں ہوگی جس میں دیگر اعلوم ہوگے جس میں مختلف قسم کے اعلوم جو مجودہ زمانے کے اندر ہے ہم ان کو بھی استعمال کریں گے اور پھر اس کے علاوہ ہم کورس کے اختتام پر آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور آپ کو اسائنمنٹ دے گے کہ آپ ایک ٹرم پیپر جو ہے اس کورس کے لیے لکھیں گے سو ایک پیپر بھی آپ کو لکھنا پڑے گا اور اس پیپر کی ہی بنیاد پر آپ کو جو ہے سرچیفکیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا تو یہ تو تھے اس کورس کے خندوخال جو میں نے آپ سبوں تک پھنچا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آگے بھرتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں کرسٹین اپولوجیٹک پر تو آپ جانتے ہیں کہ جو اپولوجیٹک ہے یہ ایک بنا ڈیبیٹیبل کوسٹن ان دنوں میں پاکستان کے اندر بنا ہو ہے رہی ہیں جی آپ سارے اپنی نوٹ بک تیار کر لیں اور اس کو لکھنا بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اس کے نوٹس بھی بنانا شروع کر سکتے ہیں سو میں بتا رہا تھا کہ کرسٹین اپولوجیٹک نام سے آپ واقف ہے تو اب اس کو میں آسان اس کا ترجمہ کروں گا وہ ہے مسیحی تحفظ ایمان کرسٹین اپولوجیٹک بیسیکلی مسیحی تحفظ ایمان پر ہم بات کریں گے تو یہ آج آج کا جو سیشن ہے جو پہلا سیشن ہے اس پر ہم صرف جانے گے کہ اپولوجیٹک ہے کیا چیز ہے ہم اس کی اس کا اس کا معفوم جانے گے ہم اس کے مانی جانے گے ہم اس کا اوریجن جانے گے کہ یہ آیا کہاں سے یہ کانسپٹ بنیادی طور پر ہے کیا اور کیوں کرسٹینٹی کے اندر اس کورس کو انٹڈیوز اس ایران کے اندر کروایا گیا گو بنیادی طور پر یہ ہزاروں سالوں سے یہ چال رہا ہے لیکن کیوں ہم نے اس کو آپ تک لے کر آئے یہ آج جانے گیا سو بنیادی طور پر جو اپولوجیٹک لفظ ہے یہ یہ بنیادی طور پر یونانی زبان کا لفظ ہے اور اور جو یونانی زبان کا اس کے پیچھے جو لفظ ہے جس سے یہ معخوض ہے وہ ہے اپولوجیا سو لکھ لیجئے بنیادی طور پر اپولوجیٹک یونانی زبان کے لفظ اپولوجیا سے معخوض ہے اس سے اسے اغس کیا گیا ہے اس سے نکلا ہے اور اس لفظ کا انگلیش کے اندر جو ترجمہ ہے وہ ہے ڈیفنس اپولوجیا یا اس کو اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی آپ دیکھئے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں بہت سے بچے بھی اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پرناؤنس کرتے ہیں لیکن یاد رہے یونانی زبان جو ہے وہ ایک فورن لیگوج ہے اور میں یہ کہوں گا کہ متروک زبانوں کے اندر اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے اور جو مذہبی کتب تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں اس لیے اس کے تلفز کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے معنی کے اندر پرابلم نہیں کیونکہ معنی جو ہمیں ملے ہے ہم نے منوان ایز ایس آپ تک امانت سمجھ کے پنچا دی ہے اور اگر آپ مزید اس کے معنی اور معفوم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سے ڈکشنریز موجود ہیں دنیا کے اندر انسیکلوپیڈی ایس موجود ہیں دنیا کے اندر آپ کی جہاں تک رسائی ہے اس لفظ کا آپ بھی متعلق کر سکتے ہیں سو اپولوچیا جو ہے اس کے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور بنیادی طور پر اس کا مطلب دفاع ہے یہ لفظ جو اپولوچیا ہے یہ بنیادی طور پر لاکتی اس اس لفظ کا بھی آہ کیا بھی کبھی ماخوش موجود ہے اب اب دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ یونانی زبان میں اپولوچیا کہتے ہیں لیکن اسی لفظ کو لاتینی زبان میں اپولوچی کہتے ہیں لاتینی زبان میں اپولوچی بھی ہے سو اب اپولوچی اور اپولوچیا یہ دونوں دونوں ڈیفرٹ ورڈ ہے لیکن ان کا ساؤنڈز جو ہے نا اور ان کا حروف تحجی جو ہے وہ تقریباً ملتی چلتی ہے صرف آئی اے کی جگہ جی لگ جاتا ہے اور اس کو جو ساؤنڈ ہے وہ اپولوچی ہے سو اپولوچی بنیادی طور پر تو آپ معذرت کو کہتے ہیں لیکن اپولوچیا جو ہے آپ کہتے ہیں ڈیفنس کو اب سمجھئے گا اپولوچیا جو ہے یہ گریادی طور پر دفاع کی بات ہو رہی ہے ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے اور اپولوچی جو ہے جو لیٹن زبان کے اندر سے نکلا ہے لفظ اس کا مطلب معذرت ہے آپ بھی آپ اپنے اکثر اور پیشتر یہ سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ غلطی کرتا ہے یا غلطی اسے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اپولوچی دو اپنی اپنا معافی نامہ دو اپنا معذرت نامہ دو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اندر اندر فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ اپولوچیا جو ہے وہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب آپ اپنی بات کو ڈیفنڈ کرتے ہیں یا آپ اپنا تحفظ کرتے ہیں یا آپ اپنا دفاع کرتے ہیں تو اس دفاعی پروسس کو اس دفاعی عمل کو اپولوچیا کہتے ہیں لیکن جب آپ آپ سے کوئی مسٹیک سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے دانستن طور پر اور نادانستن طور پر اور آپ کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں تو آپ جب کبھی کسی کو ہرٹ کرتے ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تجھ سے اپولوچی کرتے ہیں یعنی تجھ سے معذرت خواہ ہے تو اپولوچی ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے نا ارجنلی اس کے ساتھ بنتا ہے اور آگے چل کر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اب اپولوچیا اپنے آپ کو دفاع کرنا کسی کا دفاع کرنا لیکن اپولوچی کسی سے معافی مانگنا اب اپولوچی کی بھی قدیم زمانہ کے اندر دو صورتیں تھی اور آج بھی اسی انہی دو صورتوں پر اپولوچی کی چاہتی ہے پہلی جو صورت ہے وہ ہے وربل اپولوچی آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں آپ اسے آپ زمانی معافی مانگتے ہیں کہتے ہیں میری اپولوچی اکسپٹ کرو تو آپ اسے زمانی طور پر کہہ دیتے ہیں پرے پنچائت کے اندر بہٹ کر یا ٹیلی فون پر آپ اپولوچی کر لیتے ہیں یا ڈائریکٹلی آپ اپولوچی کر لیتے ہیں یا انڈائریکٹلی آپ اپولوچی کر لیتے ہیں یا آپ کسی بڑی گیترنگ کے اندر اپولوجی کر لے most of the time آپ نے دیکھا کہ ایم سی جو لوگ کرتے ہیں سٹیج کے اوپر اور وہ کہتے ہیں accept my apology because the program is going to start late so اس طرح کی کار باتیں کر کے جس program جو ہے وہ دیر سے شروع ہو رہا ہے میری اپولوجی جو ہے آپ اسے accept کریں تو لوگ تھوڑے سے cool down ہو جاتے ہیں کام ہو جاتے ہیں اچھا یہ تو محفی مانگ رہا ہے تو یہ ہے وہ verbal apology جو ہم کرتے ہیں دوسری apology جو ہے جو second اس کا face ہے وہ ہے written apology اب written apology ہے اس کو ہم کہتے ہیں تحریری معذرت نامہ وہ جو پہلا ہم نے سیکھا جو verbal ہے وہ ہے زبانی معذرت نامہ اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تحریری معذرت نامہ اب جو تحریری معذرت نامہ ہے یہ ایک official document ہوتا ہے جس کو کوٹ کے اندر کچھری کے اندر یا evidence کے طور پر different جگہوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اور رائجل وقت جو ہے کہ اسی کرنٹ ارا کے اندر یا جس زمانے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانہ کے اندر بھی یہ دو قسمیں ہی رائجل وقت ہے جو کہ قدیم زمانہ سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے زبانی معذرت نامہ وربر اپولوجی اور تحریری معذرت نامہ written اپولوجی یہ دو اپولوجیز ہیں سو اب تھوڑا اور آگے بڑھے گے لیکن جو اپولوجیا ہے یہ تو پھر اس کے total بارکس ہے اب اس کو یوں کہیں گے آپ جو written جو ہم نے اپولوجی کی بات کی ہے یہ بالکل متزاد ہے اور اپولوجیا total different prz اپولوجیا statistically یہ توم تحفظ کو کہتے ہے یہ تو اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے کہتے ہیں وہاں آپ surrender کر رہے ہیں apology کرتے ہوئے آپ surrender کرتے ہیں apology کرتے ہوئے آپ مازد کر رہے ہیں apology کرتے ہوئے آپ accept کر رہے ہیں apology کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں accept کرتا ہوں اپنی غلطی کو اپنی چیزوں کو apology کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ مجھ سے ہوا غلط ہوا میں خود گلٹی ہوں آپ کو میں نے ہرٹ کیا ہے آپ کے میرے ایموشنز کو ہرٹ کیا ہے میں نے آپ کو آپ کو تحریری طور پر تقریری طور پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میں نے کسی طور پر آپ کو ہرٹ کیا اس کی میں اپولوجی کرتا ہوں میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں گلٹی ہوں سو جب آپ اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہیں تب آپ اپولوجی کرتے ہیں لیکن اپولوجیا جو ہے اپولوجی اور اپولوجیا جو ہے یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اب جو اپولوجیا ہے یہ حقیقت اسے اپولوجیا بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے کے اپنے اپنے اس کے اس کو پرنانس کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے اب اپولوجیا بنیادی طور پر ہے کیا چیز یہ لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر عدالتی لفظ ہے یہ عدالت کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتا تھا یونانی عدالتوں کے اندر رومی عدالتوں کے اندر یہ لفظ ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا تھا اب مثال کے طور پر ایک کمرہ عدالت ہے اور اس کمرہ عدالت کے اندر کون کون سے لوگ موجود ہوگے آپ اس کو ایمیجن کریں اس کو ویجولائز کریں تو آپ کہیں گے کہ جب کمرہ عدالت لگتا ہے یا عدالت لگتی ہے تو جو سامنے ہوتا ہے وہ تو جن سا بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دونوں اطراف سائٹس ہوتی ہے اس کے اندر مجرم جو ہوتے ہیں یا ملزم جو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کٹھہرے کے اندر پھر پھر جی وکیل سہبان ہوتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پھر وکیل سہبان کے ساتھ جو پبلک ہوتی ہے وہ پبلک کے اندر گواہان موجود ہوتے ہیں ٹھیک بالکل آپ کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح کے کچھ چیزوں کو ویجولائز کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ عدالت کے اندر ملزم جو ہے وہ بھی موجود ہے ملزم کا جو وکیل ہے وہ بھی موجود ہے اور جو وکیل دفع ہے وہ بھی موجود ہے اور جو مدہ علیہ ہے جو الزام آئد کرنے والا ہے وہ بھی موجود ہے اور جن سہبان بھی موجود ہے اور وکلا بھی موجود ہے اور سارا سارا جو سین کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈیبیٹ ہونے والی ہے اب وہ جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے جس پر بحث ہوگی جس پر آرگیومنٹ دیے جائے گے یا جس پر دونوں مکلا کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جائے گی پن پر بات ہوگی اور اس سارے سیناریو کے اندر سے جو چیز کو نکالا جائے گا وہ اس کی ججمت ہوگی اب یہ سارا سیناریو جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکے اپولوجیٹک کو آپ سمجھ سکے میں اس لیے بڑے آسانی کے ساتھ اور سمجھا رہا ہوں آرام آرام سے آپ کو لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکے تو جس کے اوپر الزام آئد کیا جاتا ہے عدالت کے اندر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جو وکیل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چیزوں کو پیش کرتا ہے اور ان چیزوں کے اندر ہوتا کیا کیا ہے میرے ساتھ رہی ہے جب ایک اپولوجیا پیش کیا جاتا ہے ڈیفنس پیش کیا جاتا ہے دفاع پیش کیا جاتا ہے تو یونانی اور یونانی اور رومی جو وکلا ہیں جب وہ اپنا اپولوجیا پیش کرتے تھے تو بڑیادی طور پر وہ چھے باتوں کا خیال رکھ دیتے لوٹ کر لیں چھے باتوں تو وہ چھے باتوں کا بنیادی طور پر خیال رکھتے تو یہ چھے کی چھے باتیں ہی آپ کو اس کورس کے اندر ملے گی آپ اس کورس کے اندر ان چھے باتوں پر ہی بات کریں گے اور ہم جانے گے سو پہلی بنیادی بات جو 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 لائر ہوتا ہے یا جو جو وکیل صاحب ہوتے ہیں جو ڈیفنس کے اندر ہوتے ہیں جو وکیل دفاع ہوتا ہے وہ پہلی ہے جو کام کرتا ہے وہ وٹنس آ کو ہے اس کے ساتھ بات کرتا اور وٹنس جو ہے وہ بھی لیے جاتے ہیں دفاع کے لیے وٹنس موجود ہوتے ہیں سو پہلی بات وٹنس اور اب وٹنس جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے وٹنس ایسا شخص ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا سین دیکھاؤ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ چشم دید گواہ ایسا گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو ہم یوں کہیں گے اس کو ہم ببلکلی جب ہم لے کر آئے گے کمپیرزنڈ کرتے ہوئے تو ہم کہیں گے کہ ذاتی تجربہ جس شخص کے ساتھ ہوا آپ دیکھئے نا ہمارے پاکستان کے اندر میں تو یہ گواہی دو گواہی دو کس بات کی گواہی دے گی اس پر ہم بات کریں گے آئیدہ دنوں پر آئیدہ دور بزر کھل دھل کے اس پر بھی بات کریں گے لیکن بنیادی طور پر جو گواہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چشم دید جس نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعات ہوتے ہوئے دیکھے ہو اور اس کو عدالت کے اندر اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ مائی لارڈ اس ایکسلنسی اس بندے نے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ اس کا چشم دید گواہ ہے آپ اس سے ہی دریافت کر لیں تو پھر وہ اپنی ڈیٹیل جو ہے پوری کہانی جو ہے پوری سٹوری جو ہے from the scratch from the beginning سے end تک لے کر جاتا ہے اب اس کو سمجھئے گا کہانی کو وہ کہاں سے شروع کرتا ہے دنیادی طور پر وہ اپنے پوری سٹوری کو جو چشم دید گواہ ہے جو چشم دید گواہ ہے عدالت کے اندر دفاع کے لیے وہ کہانی کو کہاں سے شروع کرے گا جہاں سے اس کے ساتھ پرسنل ایکسپین کے سونا شروع ہوا کہ جی میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا وہاں پر یہ ہوا سو وہ لمبی کہانی ہوتی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کے لیے پھر مقلعہ جو ہے اس کے اندر سے ایرل ڈھونڈ دے ہیں کہ کہاں کانفلکٹ کہاں پر ہے کہاں پر کانٹرڈکشن ہے کہاں پر لوز جو ہے وہ لوپس ہے کہاں پر اس نے کہاں پر اس نے لوز ٹاک کیا ہے کہاں پر اس کو ہم لوچیکل دیکھ سکتے ہیں تو اس پر انیلیسز اس کے کیے جاتے ہیں اس کی ٹیسٹرمنی کے تو جب انیلیسز کیے جاتے ہیں اس کی ٹیسٹرمنی کے ابھی جج سن رہا ہے جج نے ججمنٹ نہیں دی تو جو وہ کلاہ موجود ہے نا عدالت کے اندر وہ اس کے انیلیسز کر رہے ہوتی ہیں چشم دید گواہ کے کراس قویسچننگ بھی ہوتی ہے تو ہم یہ ہے اپولوجیا بیسیکلی یہ اپولوجیا ہے اس پر ہم آگے بات کروں گا اس کو ماہ اور سمجھاؤں گا ابھی ابھی ہمارا پہلا سیشن ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی میں فانڈیشن آپ تک آسان کر کے بنا رہا ہوں دوسری چیز جو اپولوجیا کے اندر آئے گی جو اپولوجیٹک کے اندر آئے گی وہ ہے ایویڈنسز اور عدالت کے اندر بھی تو ایویڈنسز ہی ہوتے ہیں ثبوت ہوتے ہیں اب ثبوت کے لیے کیا ہو سکتا ہے ثبوت کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے ثبوت کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے ایویڈنس کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے اور یہی میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا اور اس بات کو اپنے بیک اف مائنڈ ضرور رکھ رہے ہیں جب میں آگے تیچنگ شروع کرنے جاؤں گا نا مزید تو آپ کو یہی چیزیں میں سمجھاؤ گا کہ ایویڈنس کیسے آپ نے اپنی بات کے ڈھوڑنے ہیں اپنے اپولوجی آ کے یا اپولوجی آ کے ایویڈنس کیسے ڈھوڑنے ہیں تو ایویڈنس جو ہے یہ عدالت کا ایک بنیادی انسر ہوتا ہے اور وکیل جو ہے وہ ثبوتوں کے اوپر اپنے کیس کو ہارتا بھی ہے اور جیتدہ بھی ہے اگر ثبوت سہیدہ ہو ایویڈنس سہیدہ ہو ایویڈنس کے ادر ایرن آ جائے تو کیس ہارا جاتا ہے اور اگر ایویڈنس سالیڈ ہو تو کیس جیت لیا بھی جاتا ہے پھر آگے تھوڑا اور میں آگے بھڑھوں گا اور وہ تیسری بات ہے سرکمسٹینشنل ایویڈنسز یہ سرکمسٹینشنل ایویڈنسز کیا اس کو اردو زمان میں کہتا ہے واقعاتی ثبوت اب جو واقعاتی ثبوت ہے یہ تھوڑا سا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کی جو واقعاتی ثبوت ہے اس کی جو بنیاد ہے نا یہ بنیادی طور پر انڈر ایویڈنسز ہوتی ہے میں اس کو سیکھنے کے لیے اپنے ایک بڑے پیارے بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے سرکمسٹینشنل ایویڈنسز پر اب بات میں اپنے کے ساتھ کروں گا ہائی کورٹ کے اندر وہ وکیل ہے تو ان کے ساتھ میں نے بات کر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس بات کو جانا اور سیکھا اور پھر میں نے خود اس کا جب پرسنلی متعلیہ کیا کہ سرکمسٹینشنل ایویڈنس ہوتے کیا تو سرکمسٹینشنل ایویڈنس پر ہم بات کرنے لگے سرکمسٹینشنل ایویڈنس اس کو بہت میں سادہ کر کے آپ تک پہنچا ہوگا تاکہ آپ اپولوجیا کو اپولوجیٹک کی اس اس چیز کو آرام سے سمجھ سکے پہلی بار جو واقعاتی ثبوت ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر قتل ہوئے ہیں لاش پڑی ہوئی ہے قتل ہوا ہوا ہے بندہ پار چکے ہیں تو وہاں سے ایک بندہ گزر رہا ہے جہاں پر یہ crime scene ہوئے ہیں جہاں پر dead body پڑی ہے وہاں سے ایک بندہ گزر رہا ہے اس کے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دس میٹر پر سے یا بیس میٹر سے یا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا اور اس کا distance تھوڑا بڑھا لے تو اس distance سے ایک بندہ گزر رہا ہے اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ چاکو ہے اور اس چاکو کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے تو ایک دوسرا بندہ جو اس سے دور ہے وہ دور سے اسے دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کے اندر ایک چاکو ہے اور یہ بھاگ رہا ہے لیکن اس نے لاش نہیں دیکھی یہ یاد رہے اس بندے نے لاش نہیں دیکھی اس بندے نے صرف بندہ دیکھا ہے جو بھاگ رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر چاکو ہے اور اس چاکو کے اوپر خون لگا ہے لاش حبیتہ کس نے نہیں دیکھی جب وہ بھاگ کے گزر جاتا ہے اور وہ اسی راہ سے گزر رہا ہے اور چلتے چلتے جب اس کی نگاہیں اس لاش کے اوپر پڑھ دی ہے تب وہ چوک جاتا ہے تب اس کے مائنڈ کے اندر چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو بھدہ یہاں سے بھاگ کے گزر بھا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر چاکو ہے ہو سکتا ہے اس ہی نے اس کو قتل کیا ہو تو یہ جو ہے یہ جو واقعاتی ثبوت ہے اس کو آپ انڈریکٹلی ایویڈنس کہیں گے اور یہ شک کی بنیاد پر شروع ہوتے شک یا اس کو میں یوں کہوں گا آگے چل کر رہا ہم اس کی کھے گے تھوڑا سا اور اگلے اگلے دو تین مٹ میں اس میں بات کروں گا اس پہ آپ آپ ایمیجینیٹ کرتے ہیں چیزوں آپ ایمیجینیشن کر رہے ہیں آپ تصور کے اندر لا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے یہاں سے آیا ہوگا یہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے کرائیم سین کے اوپر اس نے بندے نہ مارا ہو کسی اور نے مارا ہو اور یہ چاکو تھا کے بھاگ گیا ہو ہو سکتا ہے ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہو اور کسی تیسرے یا چوتھے بندے نے آ کے مار دیا ہو اور چاکو اس کے آہات کے اندر تھبا دیا ہو اور یہ ویسے بھاگ گیا ہو تو اس طرح کی طرح طرح کی چیزوں کو جب آپ کریئیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا سہن کے اندر اینگلز دیکھ رہے ہوتے ہیں کرائیم سین کے اوپر ہوا کیا ہوگا اس اینگل سے یہ ہوا ہوگا اس اینگل سے یہ ہوا گا اس اینگل سے یہ ہوا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشنل ایویڈنسز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے اپالوجیاں کو جو ہے یہ سرکمسٹینشنل ایویڈنسز کے ساتھ کیسے پروو کرنا ہے اپنے دفاع ہم میرا خیرم بھائیڈ آپ کا کلیئر بڑا شروع ہو گیا ہوگا تو یہ تو تھا تیسری بنیادی چیز کہ تیسری بات جو ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے جان سکتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم جان سکیں گے کہ چوتھی جو بات ہوگی وہ ہے پرانے ریفرنسز اولڈ ریفرنس عدالت کے اندر پیش کیے جاتے ہیں دفاع کے لیے بھی اپنے ڈیفنس کے لیے بھی کوئی بھی آپ نے اپنے کیس کو پروو کرنا ہے اپنے اپولوجیا کو جو ہے وہ سٹرونگ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ ریفرنسز پیش کرتا ہے وقی اور وہ ریفرنسز ہوتے کہاں سے اب اس کو بڑا ٹیکنیکل آپ نے دیکھ رہا ہے اور بڑھ مائنڈڈ دیکھ رہا ہے بڑے کینوس کے اوپر اس کو آپ نے دیکھ رہا ہے میں نے جائے سے ابھی تھوڑی در پہلے آپ سے کہا کہ بائبل مقدس ہمارا بنیادی ایمان ہے اور ہم اس کے علاوہ الہام جو ہے اسی کو مانتے ہیں اور اسی پر ہم تکیہ کرتے ہیں لیکن باقی کتب کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں ریفرنسز دیتے ہیں تو کیس کو سالڈ کرنے کے لیے جو وکیل ہے وہ ریفرنسز کا استعمال کرتا ہے اب وہ ریفرنس ہوتے کہاں سے ہیں پہلے جو ریفرنس لیے جاتے ہیں وہ کتابوں کے اندر سے کونسی کتابوں کے اندر سے لاؤ کی کتابوں کے اندر سے جہاں سے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جہاں سے وہ انصاف کے طلبگار ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کریں گے تو کریں گے ریفرنس سے بات تو اب ریفرنس جو ہے وہ قانون کی کتابوں سے جو کانونسٹیٹیوشنل بھوکس ہیں ان کو ووٹ کریں گے جناب یہ کانونسٹیٹیوشن کے اندر یہ سیکشن ہے جناب یہ کانسٹیٹوشن کے در یہ سیکشن ہے یہ کلوز ہے اس کی سو اس طریقے سے وہ عدالت کے اندر ریفرنس کی کتابیں لے کر آئیں گے اس کو پیش کریں گے پھر اس کے علاوہ اس ریفرنس کو اور زیادہ پروو کرنے کے لیے آرٹیکل بہت سے چھپتے ہیں اخبارات کے اندر میکزینز کے اندر اور ان کے اندر بھی یہ کئی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں وہاں سے بھی پروو نکالا جا سکتا ہے اخبارات جو ہے ان کے تراشے عدالتوں کے اندر پیش کی جاتے ہیں بطور ریفرنس گرافک بہت سے ہوتے ہیں بہت سے پچرز ہوتی ہے جو ایویڈنس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے عدالتوں کے اندر بہت سے تصاویر بہت سے فلمز بہت سے ویب سائٹ سو عدالت کے اندر جو ریفرنس ہے آپ ویب سائٹ کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں آپ فلم کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں اب ووڈسیپ کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں اب سوشل میڈیا کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں آپ اخبارات کے تراشے بھی لے کر جا سکتے ہیں بطور ایویڈنس آرٹیکلز لے جا سکتے ہیں مختلف کتب لے کر جا سکتے ہیں یہاں تک کہ مذہبی کتابیں بھی استعمال کی جاتی ہیں بطور ریفرنس عدالتوں کے اندر تو یہ تو دفاع کے لیے اپنے کیس کو سالٹ کرنے کے لیے ریفرنس دیے جاتے ہیں اور پھر پانچویں چیز جو فیفت نمبر آئے گا چوتھا نمبر تھا ریفرنس پانچویں چیز ہے وہ ہے منطق یہ سپرمبر بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی دلیل منطق دلائل منطق کہتے ہیں دلیل کو یا دلائل کو تو جو دلائل ہے وہ بھی دیے جاتے ہیں اب منطق کا آغاز کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوئی ڈرونی بات نہیں ہے ہمارا بات تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو پہلے سیشن کے اختتام کے لیے تو یہ کوئی ڈرونی بات نہیں ہے منطق یہ ڈرونی بات نہیں ہے یہ بہت سمپل بات ہے تو منطق حقیقت کے اندر ہے کیا منطق کو میں اگر یہ کہوں کہ جب آپ کسی چیز کی وجوہات پر بات کرتے ہیں ریزننگ پر بات کرتے ہیں تب آپ منطق کو اجھاگر کرتے ہیں اس کی وجوہات اس کی ریزننگ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جناب ہوا یہ کہ آج سمو میں نے برکفرسٹ کیا میری بیوی میں نے ساتھ تھی ہم دونوں نے مل کر برکفرسٹ کیا ایک ہی دیبل پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دو سیب رکھے ہوئے تھے دونوں سیب بڑے خوبصورت تھے ایک سیب میں نے اٹھایا اور میں نے کھا لی ناشتہ میرا ختم ہو گیا میں اپنے آفیس کے لیے نکل گیا لیکن جو دوسرا سیب ہے وہ میں نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا کہ اس کو آ کے میں دیکھوں گا یا آ کے کھاؤں گا تو میں اپنے آفیس چلا گیا جب میں آفیس سے واپس آیا تو میں نے آ کے ٹیبل کے اوپر نگاہ کی تو ٹیبل کے اوپر تو سیب نہیں تھا تو میں نے اپنی وائف سے تو پوچھا نہیں ہے بھی تو میں نے ذہن کے اندر سوچا سیب کہا گیا ہے یہ اب سمجھئے بات سیب کہا گیا ہے تو میں جب میں نے کہا جیس سیب کہا گیا ہے تو میں نے ذہن کے اندر جو پہلی بات آئی ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اکیلی ہے گھر میں شاید کوئی آیا ہو گھر میں اور اس نے اس کو سیب دے دیا ہو اچھا کون آیا ہوگا ہو سکتا ہے پروسن آئی ہو ساتھ والی آتی رہتی ہے ہمارے گھر ہو سکتا ہے وہ آئی ہو تو بیگم نے کہا ہو کہ یار یہ سیب کھالو پر وہ تو شاید نہ آئی ہو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں تو محلے کے بچے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی میری وائف جو ہے وہ بلا لیتی ہے کسی کام کے لیے کسی بچے کو کہی بچوں ادھر آو یہ مجھے فلان چیز لا دو یہ مجھے فلان چیز لا دو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ گھر میں آیا ہو پر سے بھوک لگی ہو اور اس نے سیب کی طرف دیکھ رہا ہو تو بیگم نے اٹھا کے سیب اس کو دے دیا پر شاید یہ بھی نہ ہو ہو سکتا ہے سیب خراب ہو گیا ہو داکی ہو اور بیگم نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا ہو پر اگر ایسا ہے کہ اس نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا ہے اسے پتا نہیں ہے کتنا بھینگا ہے اگر وہ مجھے بتاتی کہ یہ سیب ٹھیک نہیں ہے تو میں دکاندار کے پاس جاتا میں جا کے دکاندار سے مطالبہ کرتا کہ بھائی تُو نے غلط سیب دے دیا اس کے پیسے واپس کرو اور اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو میں اس کو پولیس کے سامنے لے جاتا یا کسی اور بڑے کے سامنے لے جاتا کہ یہ دیکھیں میں نے تو پورے پیسے دیا غلط سیب دے دیا تو بیگم نے اچھا یہ تھا وہ پورے کے درنا پھینک دی پھر اینڈ پہ میں یہ شاید سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو اسے کھا گئی ہو تو اس طرح کی جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہے ایمیجنیشن جو آپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو دلائل آپ بناتے ہیں آپ نہ سنیے گا جو دلائل آپ بناتے ہیں جو چیزوں کے ساتھ آپ لوجک پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر بچے نے سیب پڑا تھا کہا گیا اچھا لی بچہ آیا ہوگا اچھا کیوں دیا ہوگا بھوکھا ہوگا گھر سے نہیں اس نے کھایا کچھ عادت ہوتی ہے بچے ہوتی اچھا بڑے بھوکھے ہیں بچے یا میری بیگم نے اٹھا کے کونے کے اندر پھینک تھا کیوں کہ کونے کے اندر پھینکا پیسے لگئے ہوئے تھے مقیمت ہی تھا اگر میں دکاندار کے پاس جاتا واپس کرتے نہ تھا اگر نہ وہ واپس کرتا تو میں پولیس کے پاس چلا جاتا میں نے پیسے لینے تھے حرام کے پیسے تھوڑے تھے تو یہ چیزیں جو آپ اپنے مائنڈ کے اندر کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر حقائق اور دلائل اور اس کو اس کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی دور پر یہی لوجن ہے اب جو تیسری اور جو چھٹی بات آتی ہے تو اب آپ پانچویں بات آپ کو سمجھ گئے ہیں کہ ففتھ جو پوائنٹ آئے گا وہ ہے گا ان مل منطق منطقی دلائل کے ساتھ ہم ان باتوں کا اوپر بات کریں گے اپولوجیا جو اپنا ہے اس پر اس کو ثابت کریں گے اب جو لاسٹ لی ہے وہ ہے عدالتی فیصلہ کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے کوٹ ججمنٹ کیا ہے اب یہ کوٹ ججمنٹ جو ہے نا یہ پرانی ججمنٹ سے جو آپ آپ وکیل وہاں پر آ کے ڈیبیٹ کر رہے نا دفاع اپنا کر رہے وہ پرانے جو ریفرسز کے اندر آئے گا نا ایک چیز اور آئے گی عدالتی فیصلے آئے گے کہ دیکھیں جی وہ فیصلہ جو ہوا تھا نا دو سو سال پہلے یا بیس سال پہلے یہ فیصلہ جو ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا اور اسی طرح کا کیس آیا تھا اور اس کی ججمنٹ یہ پڑی ہوئی ہے تو وہ ریفرنس بھی دفاع کے لیے استعمال ہوں گا تو یہ سارا نظام جو عدالتی نظام ہے بنیادی طور پر یہی ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اپولوجیٹک کے لیے اپولوجیٹک کوئی کوئی عجیب سائنس نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو آپ نے آرام سے سیکھنا ہے اور یہ ڈیلی جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیلی بات چیت کرتے ہیں ڈیلی گفتگو کرتے ہیں یہ روز مرہ کی زندگی کے اندر پایا آ جاتا ہے اپولوجیٹک حقیقت کے لیے سو اب آپ کو پتا چل گیا کہ اپولوجیٹک کس زبان کا لفظ ہے اور اپولوجیٹک کا مطلب کیا ہے اپولوجیا اور اپولوجی کے اندر کیا فرق ہے نوٹ کر لیں یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے اس کلاس کا جو ابھی ہم جس کے اندر بیٹھے ہیں چار چیزیں آپ نے مجھے فیڈبیک کے اندر دینی ہے چاہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی لکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت نوٹس بکس ان کے ہاتھوں کے اندر ہیں سوال لکھ لیں پہلا سوال اپولوجیٹک کس زبان کا لفظ ہے اپولوجیٹک کس زبان کا لفظ ہے دوسرا سوال اپولوجیٹک کا بطلب کیا ہے تیسرا سوال اپولوجیا اور اپولوجی اپولوجیا اور اپولوجی میں فرق کیا ہے اور چوتھا سوال رومی اور یونانی وکیل کو اپنا اپولوجیا پیش کرنے کے لیے کون سی چھے باتوں کو مدے نظر رکھنا ضروری ہے روپیٹ کیے دیتا ہوں یونانی اور رومی وکیل کو اپنا اپولوجیا پیش کرنے کے لیے کون سی چھے باتوں کو مدے نظر رکھنا ضروری ہے سو یہ تو تھا ہی ہماری آج کا انٹرڈکشن کلاس کا اور مزید جیسے اگلا سیشن آپ شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے سوال لکھتے جائیں جو کچھ آپ سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہیں دوبارہ بتا دوں ہم نے جو بات کی ہے اپولوجیٹک کا مطلب کے اوپر بات کیا ہے اور اپولوجیٹک جو ہے وہ لفظ اپولوجیا سے ہے اپولوجیا بھی اسے کہتے ہیں اپولوجیا جو بھی آپ اس کا تلفز کر سکتے ہیں اور پھر اپولوجی جو ہے وہ ہے اپولوجی جس کا مطلب معافی یا معذرت ہے سو اس پر پوری ہم نے ایک تفصیلا گفتگو کی ہے اگر کوئی آپ کا مزید سوال ہے اسے رائٹ ڈاؤن کیجئے گا اگلے سیشن کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پانچ منٹ کی آپ کے پاس بریک ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے مجھے لاہور سٹوڈیو کے اندر جو سٹوڈیٹس بیٹھے ہیں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں لاہور سٹوڈیو کے اندر جو سٹوڈیٹس بیٹھے ہیں میں نے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی بریک اندر جائے پھلسکرین پہ دکھائیڈ mobile مجھے فلسکرین چاہیے ان کی THANK YOU VERY MUG WAVES کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو WAVE کر سکتے ہیں آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ویف کر سکتے ہیں گوڈ بلس یو نیکس سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے بلس یو